نماز میں آنکھیں بند کر لی جائیں اگر تو اس میں کیا کوئی قبات ہے کوئی قبات نہیں جائز ہے بلکہ شیخ زبیلی زہی صاحب چونکہ خصوصاً اعلیٰ دیس کو اس پر زیادہ اتراز ہوتا ہے ان کا تو کلپ بھی اس کے پر چڑھا رہا ہے میں نے ان کا کوئی سیشن ریکارڈ کیا تھا ایک مسجد کے اندر ایک تو ان کی اکیڈمی میں کیا تھا ایک مسجد کے اندر اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کوئی حرض نہیں ہے اس طرح کی کوئی ممانعت نہیں آئی ہے البتہ کسی ایسی جگہ میں جہاں پہ موزی جانوروں کا خطرہ ہو یا موزی انسانوں کا کہ وہ آپ پہ ٹوٹ پڑیں گے تو وہاں تو آنکھیں کھول کی نواز پڑنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز زیادہ شوق سے تناول فرماتے تھے اور یہ قدو بغیرہ کے بارے میں جیسے مشہور ہے اس کی کیا حقیقت ہے اچھا پہلے تو میں اس میں ایک اور دلیل آپ کو دوں صحیح بخاری میں حدیث ہے اممہ عائشہ کہتی ہے مسلم میں بھی ہے کہ اس زمانے میں گھروں میں چراغ بھی نہیں ہوا کرتے تھے یعنی اتنی غربت تھی نبی علیہ السلام جب نماز پڑھتے تو میں آپ کے سامنے لیٹی ہوتی اور جب آپ سجدے میں جانے لگتے تو مجھے میرے پاؤں کو ٹو دیتے تاکہ میں پاؤں سمیٹ لوں پھر آپ سجدہ کرتے اس کا کیا مدلہ ہے کہ اممہ عائشہ کو نہیں پتا چلتا تھا نماز پڑھنے کا ثبوت یہ بھی ہو گیا ایک تو ہے کہ آپ آنکھیں بند کر لیں ایک یا کہ آنکھیں تو کھلی ہیں نظر کچھ نہیں آرہا انڈ ریزلٹ تو وہی ہے یعنی اندھیرے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے تو اس میں امم عائشہ کہتی ہے کہ دیئے بھی نہیں تھے ہمارے پاس تو اندھیرے میں نماز پڑھنے کا ثبوت ہو گیا اور نہ تونا تونا پڑتا امم عائشہ خود ہی پاؤں پیشے کر لیتی ان کو بھی نہیں پتا چلتا تھا جب نمیر اسلام ٹوتے تھے تو کہتی ہی مجھے پتا چلتی ہے میں پانس میٹتی تھی بھی جب سجدہ کر کے قیام کی طرف جاتے اس سے ایک یڈ بھی ریزلٹ نکلا کہ عورت کو آر لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے امام شافی کا موقف جو ہے وہ اس حوالے سے صحیح نہیں ہے اب آپ اگلی بات کریں مجھے پتا چلتا ہے